السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو صدر عارف علوی نے شہباز حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے نون لیک کو سات دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے عمران خان کی برتی مقبولیت اور یقینی جیت کو دیکھتے ہوئے نون لیک کے ایک اہم رہنما نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک اہم وکٹ اڑ گئی ہے نون لیک کی یہ تمام تر تفصیلات انتہائی چونکہ دینے والی ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ دوستو الیکشن کمیشن کے حکم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب نواز شریف نون لیک کو لیڈ کر رہے تھے تو پوری پارٹی کا ایک ویانیا تھا یک زبان تھے نواز شریف کے اشاروں پر پوری پارٹی چلتی تھی لیکن جب سے نواز شریف نہ اہل ہوئے ہیں پارٹی دھڑوں میں بٹ گئی ہے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے پارٹی میں دو گروپس بن چکے ہیں دو لابیز بن چکی ہیں ایک لابی ہے مریم نواز کی جبکہ دوسری لابی ہے شہباز شریف کی مریم نواز کی لابی زرہ سٹرونگ ہے اور جب شہباز شریف وزیر آزم بنے تو ایسے میں شہباز شریف نے مفتا اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند ماہ بعد مفتا اسماعیل کو ہٹا کے اساقڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اب مفتا اسماعیل نے ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ انتہائی انکشافات اور گلے شکووں سے بھرا ہوا تھا مفتا اسماعیل نے آپ کو بتاؤں ایک تو عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کی ہے اس سے کافی سارے اشارے ملتے ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مفتا اسماعیل صاحب نے جو گلے شکوے کی ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے وزیر خزانہ چھوڑی نہیں مجھے وزیر خزانہ سے ہٹایا گیا اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ چھ آٹھ مہینے سے مسلسل اساقڈار میرے خلاف کیمپین کر رہے تھے ہر جگہ وہ میرے خلاف کیمپین کر رہے تھے وہ جناب ڈیفرنٹ آرٹیکلز میرے خلاف شیئر کر رہے تھے جس میں گرتی مشت دکھائی جا رہی تھی وہ ڈالر کو ایک سو اسی روپے پر لانے کے دعوے کر رہے تھے اور ٹیلی ویجن پر یہ بات کر رہے تھے دوسری جانب مفتہ اسماعیل اینکرز کو فون کر کر کے میرے خلاف پروگرام کرنے کا کہتے تھے اور ٹویٹ سے شیئر کرنے کا بھی اساقڈار میرے خلاف کہتے تھے ناظرین وجہ بڑی سادہ سی ہے اساقڈار صاحب جو ہیں ایک تو وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں مریم نواز کی بہن کے وہ سسر ہیں اور دوسری جانب وہ مریم نواز اور نواز شریف کے گروپ کے ہیں جبکہ مفتہ اسماعیل جو ہیں وہ شہباز شریف کے گروپ کے ہیں اور مریم نواز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ شہباز شریف کو انڈرمائن کیا جائے اور شہباز شریف کے جو ساتھی ہیں ان کو انڈرمائن کیا جائے یہی وجہ ہے کہ جب سے مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ بنے تھے تب سے وہ جو ہیں وہ مختلف پروگرامز میں مختلف گیترنگز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پانچ سے ماہ میری جو ہے وہ وزارت خزانہ چلے گی اور وہی بات ہوئی جو اس کو ڈاؤڈ تھا کہ اب مفتا اسمائل کو ہٹا دیا گیا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جناب میرے خلاف انکر سے پروگرام بھی اس ساکڈار نے کروائے اور اگر کوئی اختلاف تھا تو میرے سے بات کرتے ہیں کوئی میری پالیسی غلط تھی ٹی وی پر آ کر میرے خلاف باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ ایک سوچی سمجھی کیمپین تھی دوستو مفتا اسمائل کو ٹارگٹ کرنا اصل میں شہباز شریف کو ٹارگٹ کرنا ہے مفتا اسمائل کو انڈرمائن کرنا اصل میں شہباز شریف کو انڈرمائن کرنا ہے کیونکہ شہباز شریف اور مریم نواز کی نہیں بنتی اب اگلی بات سن لیجئے اب نون لیگ نے مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدر بلکہ سینئر نائب صدر جو ہے وہ منتخب کر دیا ہے نومینیٹ کر دیا ہے اور اب پارٹی کے تمام جو معاملات ہیں وہ مریم نواز سنبھالیں گی اور جناب دوسری طرف شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں اور وہ پاکستان کے وزیر آزم بھی ہیں تو مریم نواز نے جب سے نواز شریف گئے ہیں تو آپ دیکھیں پارٹی کو مریم نواز ہی سنبھال رہی ہیں مریم نواز نے کئی جلسے کیے ان کا نتیجہ کیا نکلا مریم نواز کے جلسوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مریم نواز کے پاس بیچنے کو کچھ تھا ہی نہیں سوائے عمران خان پر تنقید کرنے کے نتیجہ آپ نے جو ہے دیکھ لیا جو بلدیاتی الیکشن میں نکلا یا پھر جو زمنی الیکشن میں نکلا جہاں پہ ہر جگہ پر عمران خان نے ان کو پلین سویپ کیا یہ نتیجہ تھا مریم نواز کی کیمپین کا تو اس وقت چچا بھتی جی آمنے سامنے ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت میں جو ہے وہ اس کو ہرانا چاہتا ہے وہ اس کو ہرانا چاہتا ہے اور ایسے میں توڑ پارٹی کو رہے ہیں یہ مفتہ اسماعیل نے آج بڑے کھل کے گلے شکوے بھی کیے اور بڑے انکشافات بھی کیے ساتھ میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیجئے جب عمران خان کے بارے میں ایزا کرکٹر پوچھا گیا اور ایزا پالیٹیشن تو انہوں نے کیا کہا جب ایزا کرکٹر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان ایک بہت اچھا کرکٹر ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جب ہم میچ دیکھتے تھے عمران خان کرکٹر تھا کچھ اور کرکٹرز کے نام لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیم سیلیکٹ ہوتی تھی کہ یہ پلیئرز میرے فیوریٹ ہیں یہ میری ٹیم کا ہے یہ اس کا ہے تو عمران خان میری ٹیم کا ہوتا تھا میرا فیوریٹ ہوتا تھا اور جناب انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت اچھے کرکٹر تھے اور سیاست کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت اچھا سیاستدان ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اسے سیاست نہ آتی ہوتی تو وہ یہاں تک نہ پہنستا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ انتہائی مشکل چیزوں کو بھی انتہائی آسان الفاظ میں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور عمران خان کو بیانیاں بنانا آتا ہے اور جس کی وجہ سے آج عمران خان یہاں کھڑا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے بات کی کہ جناب جتنا عمران خان صاحب کو پرائم نیسٹر بننے کا شوق ہے اتنا کسی کو پرائم نیسٹر بننے کا شوق نہیں ہے انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے عمران خان ایک بہت اچھا اور بہت بڑا سیاستدان ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس وہی کوئی پلاننگ نہیں ہے ٹیم نہیں ہے وزیراعظم بننے کا شوق تو ہے لیکن اس کے بعد آ کے کیا کریں گے اس کا ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے اس کی کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے کوئی تیاری نہیں ہے تو بظاہر دیکھا جائے تو مفتہ اسماعیل صاحب عمران خان کو ایک انڈائریک پیغام دے رہے ہیں کہ جناب وزیر خزانہ صاحب بیٹھے ہیں آپ آرڈر لگائیں وزیر خزانہ صاحب آنے کے لیے تیار ہیں خیر دوستو آگے بڑھتے ہیں اور جناب اب الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا وہ سات دن کا ٹائم دے دیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ تیس ڈسمبر تک انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیں لیکن نون لیگ نے نہیں کروای تھے آج الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے نون لیگ کے وکیل کو وکیل نون لیگ کے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم اکتیس جنوری تک الیکشن کروا لیں گے انٹرا پارٹی الیکشن چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ وہ پارٹی جو انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروا سکتی وہ جنرل الیکشن کیسے کروائے گی جناب آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا آپ کو سات دن کا ٹائم دے رہے ہیں سات دن کے اندر الیکشن کروائیں ورنہ آپ کا پارٹی نشان جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا جی ہاں دوستو مریم نواز صاحبہ اس وقت پتہ نہیں کہاں کھاں گھوم رہی ہیں آپ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے اور دوسری جانب جناب دوسری جانب جب مفتہ اسماعیل صاحب یہ بیان دے رہے ہیں اس وقت مکمل ناراض ہے نون لیکش سے اور یہ پورا دھڑا ناراض ہے اور دوسری جانب آپ کو ایک اور بات بتاؤں تو اگر کراچی کا ہم رخ کریں تو وہاں پر ایمکیوم ناراض بیٹھی ہے اور ایمکیوم نے نو جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اس کے بعد وہ اتجاز کرنے جا رہے ہیں ایسے میں صدر عارف علوی کے پاس ایک چانس ہے کہ اگر آج شہباز شریف کو اعتماد کا ووڈ لینے کا کہہ دیتے ہیں تو وہ نون لیک کے تابوت میں آخری کیل ہوگا کیونکہ ایسے میں بکھری ہوئی پی ڈی ایم بلکہ پی ڈی ایم تو دور کی بات ہے نون لیک اس وقت بکھری ہوئی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی اگلے الیکشن میں جیت یقینی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ شہباز شریف کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے آج اگر صدر علوی جو ہیں وہ اعتماد کا ووڈ لینے کا کہہ دیتے ہیں تو آج یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے مجھے ساتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ